موسیقی آج دنیا بھر میں ہمیں کروڑوں اہل ایمان نظر آتے ہیں ہم جہاں بھی چلے جائیں مسلمانوں کی مساجد، درسگاہیں، درگاہیں اس خطے میں موجود مسلمانوں کے تاریخی پسے منظر کو واضح کرتی ہیں یہ درسگاہیں اور درگاہیں اس بات کا بھی واضح ثبوت ہیں کہ اس زمین پر اسلام کا جھنڈا کسی بیرونی فاتح کا مرہون منت نہیں بلکہ یہ کسی حق گو بے باق مرد کلندر کی دین ہے جس نے اپنے وطن سے ہجرت کر کے یہاں ڈیرہ ڈالا اور اس کی ضربے لا الہ الا ہو نے اس کفرستان کو صبح توحید سے منور کیا اسی تناظر میں جب ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو یہاں کے مسلمان حضرت خواجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی کاوشوں کا سمر نظر آتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا اسم گرامی موین الدین حسن تھا اور آپ سیستان کے علاقے سجد یا سنجر میں پانچ سو سنتیس ہجری میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی غیاس الدین اور والد ماجدہ کا نام بی بی ام الورا تھا آپ کا شجرہ نصب بارہ واسطوں سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے میری زندگی پہ نہ مسکرا میری زندگی پہ نہ مسکرا مجھے زندگی کا علم نہیں آپ شروع ہی سے نیک تینک اور عبادت گزار تھے آپ بچپن ہی سے لوگوں کو کھانا کھلا کر خوش ہوا کرتے تھے بارہ سال کی عمر میں آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا والد صاحب نے ترکہ میں ایک باغ اور پنچکی چھوڑی ایک دن آپ کے باغ میں ایک بزرگ تشریف لائے جن کا اسم گرامی حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ تھا آپ نے ان کی نہائیت عدب سے مہمان نوازی کی جس کے بعد انہوں نے جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور تھوڑا سا چبا کر آپ کو کھانے کے لیے دیا اس ٹکڑے کے کھانے کے بعد آپ کی کیفیت یکسر بدل گئی اس کے بعد آپ نے اپنا باغ اور چکی بیج کر حصول علم کے لیے سفر شروع کیا اس دوران آپ نے اسلامی دنیا کے کئی ممالک کا سفر کیا جہاں اس دور کے نابغائے روزگار شخصیات سے آپ نے علم حاصل کیا جن شخصیات سے آپ مستفیض ہوئے ان نے حضرت یوسف حمدانی حضرت ابو سعید تبریزی حضرت نجم الدین کبرہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت خواجہ عثمان حارونی کے نام نمائی ہیں آپ نے حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور تقریباً بیس سال ان کی خدمت میں گزارے آپ نے حضرت عثمان حارونی کے ساتھ حج بیت اللہ بھی کیا اور دربار رسالت میں بھی حاضری دی اور وہاں سے آپ کو تبلیغ کے لیے ہندوستان جانے کا حکم ملا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے بحکم دربار رسالت تبلیغ دین کے لیے ہندوستان کا رخ کیا آپ نے لاکھوں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا اور سرزمین ہند پر دین مطین کی تبلیغ کا ایسا بیج بویا جو بعد میں ایک سایہ دار درخت بن گیا اس کے بعد آپ کے خلافہ نے بھی برابر اس کی آبیاری کا احتمام کیا چند روایات کے مطابق حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے تقریباً نوے لاکھ لوگوں کو مشرف با اسلام کیا حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی پر اثر شخصیت کا یہ علم تھا کہ آپ جس عبادی جس قصبے اور گاؤں میں جاتے وہاں سارے کا سارا گاؤں یا قصبہ مسلمان ہو جاتا آپ کی ذات سے وابستہ بشبار کرامات ہیں خواجہ صاحب نے اپنے مریدین اور خلافہ کی تربیت اس انداز سے کی کہ خلق کا خالق اور مخلوق کا باہم رشتہ محبت مضبوط ہو جائے اور ایک بہترین صحت مند انسانی فلاحی معاشرہ تشکیل پائے آپ کی تعلیمات میں انسانوں سے محبت اور انسانیت کی خدمت کا درس ملتا ہے یہ محبت ہی تھی جس کے ذریعے تقریباً نوے لاکھ غیر مسلم حلقہ بغوش اسلام ہوئے آج انہی کی نسلیں برے صغیر میں سچے دین اسلام کے دامن سے وابستہ ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نہائیت بلند مرتبہ روحانی شخصیت ہیں جو فناف اللہ کے بلند تریر مقام پر فائز ہیں آپ کی ذات بابرکات کی شہرت نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں ہے حمالیہ کی دوسری طرف چین و جاپان، سمندر پار، انڈونیشیا، ملیشیا اور جورب تک آپ کے لطف و کرم اور انعیات کا چرچہ ہے ہر رنگ و نسل، مذہب و ملت کے لوگوں میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ذات ببارک کا احترام ان کے رگ و پے میں رچہ بسا ہوا ہے اور ان کی امیدوں کا مرکز آپ ہی کی ذات گرامی ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ملفوزات پر مبنی کتاب اہل اللہ کے لیے اہل تصوف میں نہائیت معروف و مقبول ہے جس کا نام دلیل العارفین ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف صوفیہ کی رہنمائی کرتی ہے بلکہ ایک عام انسان کو بھی صحیح معنوں میں انسانیت کا درس فراہم کرتی ہے اس کتاب کے معلف آپ کے خلیفہ و جانشین حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مختلف محافل و مجالس میں کہی گئی باتوں کو جمع فرمایا اور پھر اس فیضان کو عوام تک پہنچانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں اجمیر شریف میں سکنت پذیر رہے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے ایسی شخصیات تیار کی جن کی بدولت تبلیغ دین کا سلسلہ منظم اور مضبوط انداز میں ترقی کرتا رہا روایات کے مطابق یوں تو آپ کے کئی خلفات ہیں لیکن آپ نے جنہیں اپنا جانشین مقرر فرمایا وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تھے اور قطب صحاب رحمت اللہ علیہ نے بابا فرید الدین گنج شکر کو انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور علاو الدین سابر کلیری کو اپنا جانشین بنایا اس تسلسل سے حضور غریب نواز کا سلسلہ روحانی آج تک جاری و ساری ہے خواجہ لامتان قدس و مقرار آسما ستامینوں دیں خواجہ لامتان قدس و مقرار آسما ستامینوں دیں آپ نے چھے رجب المرجب چھے سو بتیس ہجری کو اس دار فانی سے پردہ فرمایا اور آپ کا مزار پر انوار اجمی شریف انڈیا میں ہے اور نہ صرف ارس کے موقع پر بلکہ سال کے بارہ مہینے ہی ظاہرین آپ کے دربار پر حاضری دیتے رہتے ہیں اور فیوز و براکات سے مستفیض ہوتے ہیں بادشاہوں سے لے کر صدور وزراء سفیر و مشیر غرص کے تمام شبہائے زندگی کے مقتدر و معتبر ہستیاں اس دربار میں حاضری دیتی ہیں اور اپنے لیے بائے سے شرف سمجھتی ہیں ایک یورپی تاریخدان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہندوستان پر ایک قبر حکومت کرتی ہے اور وہ قبر اجمیر شریف میں ہے آپ کے عرص کی تقاریب چھے رجب سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں جبکہ سب سے بڑی محفل چھے رجب المرجب کو مناکد ہوتی ہے جسے عرف عام میں چھٹی شریف کی محفل کہا جاتا ہے اولاد ابن حیدر آجا سلام لے لو اے فاطمہ کے دل بر آجا سلام لے لو آجا سلام لے لو